اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے یعنی کہ محبت کے ساتھ پکڑتا ہے تو اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور جو شوہر محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں آئیے حدیث مقدسہ کے حوالے سے میں یہ آپ تک پہنچاؤں گا آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صل اللہ علی نبی علمیہ والیہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرات لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب کا جس نے ہمیں مسلمان بنایا آقے کریم صل اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا حضرات دین اسلام وہ دین ہے کہ جس دین میں نماز روزہ حج زکاة یہ تو عبادتیں ہیں لیکن ان کے علاوہ وہ باتیں کہ انسان کے لیے فائد مند ہوتی ہیں لیکن اگر وہ انہیں بھی محبت کے لیے کرے گا اور انہیں بھی وہ دوسرے کی خاطر عمل میں لائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی سوا بتا فرماتا ہے جیسا کہ آپ دیکھئے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو میاں بیوی کا معاملہ ہے سکون ملتا ہے دل بہلتا ہے لیکن وہر اسلام اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں کوئی اگر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے مزہ بیوی کو آئے گا شوہر کو آئے گا لیکن وہر اسلام تیری عظمتوں پر قربان کہ اس عالم میں بھی شوہر کو سوا ملے گا حدیث پاک سنیں آپ ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو بہلانے کے لیے پکڑتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے جب مرد محبت سے عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو دنیا و مافیہا سے بہتر ہو جاتا ہے حوالہ گنیت التالیبین باب نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو تیرہ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے اسلام کی عظمتوں پر اور اسلام کی سخابت پر کہ حضرات بیوی کا ہاتھ محبت کے ساتھ پکڑنے میں اور محبت کے ساتھ بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالنے پر بھی سوام ملتا ہے اب آپ حضرات جب بھی اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالیں یا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑیں یا اپنی بیوی سے آپ جو ہے دل بہلائیں تو یہ سوچ کر کے بہلائیں کہ میں اپنی یہ سارے کام میں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ میری بیوی کا مجھ پر حق ہے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا آپ اگر کھالی مزے کے لیے کریں گے تو آپ کو مزا تو آ جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا جب یہ سوچ کر کے کریں گے میں یہ سارے کام اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ میری بیوی کا مجھ پر حق ہے کہ میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں تو آپ کو مزا بھی آئے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا مجھے امید ہے کہ آپ ضرور عمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ